موسیقی سارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کی تعریف سنی گئی ہے کہ ایک اصول پسند آفسر ہے اس کے پیچھے کون کون سی کامشے ہیں جو آپ نے یہ بقاعدہ ایک ورڈ جو ہے اپنی ذات کے لیے مقرر کروایا تینکیو بری مچ میں سمجھتا ہوں کہ ہر افسر ہی اصول پسند ہوتا ہے کیونکہ اس کا کام ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو اچھے طریقے سے کرے اور لوگوں کے لیے وہ ریلیف کے جو مواقع ہیں وہ فراہم کرے تو اس حوالے سے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں سارے لوگ ہی میں بھی کرتا ہوں کہ جو لوگوں کو ہمارے ہاں جو پیزنرز ہیں یا ان کے وزٹرز ہیں سٹاف ہیں ان کو جو کوئی آسانی یا سہولت ہم پیدا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں اور اس کا امپیکٹ بھی جو ہے وہ لوگوں کو نظر آئے اچھا افسر صاحب مجھے اپنی تائیوناتی کی ریج بتائیے کہ آپ یہاں پر کیمپ جیر میں کچھے تائیونات ہیں میری یہاں پوسٹنگ ہوئی تھی جی اکتوبر دوہزار سولہ میں اور تب سے میں یہاں کام کر رہا ہوں کسی قسم کا کوئی نخشکر واقعہ آپ کی تائیوناتی کے بعد کسی پریزنر کی طرف سے کسی آپ کی ٹیم کی طرف سے فورس کی طرف سے جی نہیں کوئی ایسا انفارچنیٹ واقعہ تو نہیں ہوا روٹین کے معاملات چلتے رہتے ہیں لیکن کوئی ایسا بڑا واقعہ کیا سمجھتے ہیں کیمپ جیر کے حالات کیسی جی الحمدللہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو اندر کے کہتیوں کہ ایڈمنیسٹریشن کے کام ہیں سٹاف کے معاملات ہیں اس میں جو موجودہ ہے سٹیویشن وہ سٹیسفیکٹری ہے جہاں بہتری کی گنجائش ہے سٹاف کے لیے پریزنرز کے لیے ان وزٹرز کے لیے وہ ہم خوشاں ہیں اس کے لیے کہ اس کی ایپرویمنٹ کی جائے چیک ہے اچھا اگر ہم کیمپ جیر کے حوالے سے بات کریں تو اسر جعبید وڑایت صاحب میں یہاں پر ایک ہسپٹل بھی ہے وہ ہسپٹل کتنے بیٹس پر مشتہل ہے ہمارے ہسپٹل کے دو مین وارڈز ہیں جن کے تقریباً سکسٹی بیٹس ہیں ان میں سے ایک کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے فار ایڈکٹ پریزنرز جو ڈیلی بیسز پہ جب نئے قیدی حوالاتی جیل میں داخل ہوتے ہیں تو ان میں کچھ لوگ ایڈکشن والے ہوتے ہیں تو ان کو منیج کرنے کے لیے ان کو کچھ دن ہم جیل ہسپٹل کے اس ڈیڈیکیٹڈ وارڈ میں رکھتے ہیں اس کو ہم نے ریہیبلیٹیشن سینٹر کا نام دیا ہوئے اور دوسرے وارڈ میں ایک ہتھائٹی کے قریب بیٹس ہیں جو کہ ڈیفرنٹ جو ڈیزیزز میں ہیں پریزنرز انوالو ہیں ان کی ٹریٹمنٹ وہاں پہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ اس کے ساتھ اٹیسٹ وارڈ ہیں جس میں ریلیٹیڈ جو بیماریاں ہیں ان کے سپیشل کیر کے لیے بھی جیسے ٹی بی کے کچھ لوگ ہیں سیکارٹری کے لوگ ہیں اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں ان کو ساتھ الائیڈ وارڈ میں ہم نے رکھا ہوا چیک ہے اچھا اسے صاحب وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو میڈیسن ہے وہ اوپر پروائیڈ کی جاتی ہے جتنی چاہیے ہو دیا یا پرابلمز آتی ہیں میڈیسنز پروائیڈ کی جاتی ہیں بلکہ ایکوپمنٹ کے حوالے سے بھی گورنمنٹ اس میں اب کافی انیشیٹیو لیا ہے کہ وہ ہماری لیبارٹریز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ایکوپمنٹ خرید کا پروسس شروع کیا ہوا ہے اور دوائیوں کے معاملات میں ڈاکٹرز کے معاملات میں گورنمنٹ نے بہت پچھلے سالوں میں کوشش کر کے تو ان ساری چیزوں کو پورا کیا ہوا ہے ہمیں نہ میڈیکل سٹاف اور میڈیسن دونوں حوالوں سے کوئی کمی نہیں کوئی پریشانی ہے اگر لنگر خانے کی بات کی جائے تو یہاں پہ ایک بڑا لنگر خانہ بنایا گیا ہے جہاں پہ تقریباً ساڑھے تین ہزار لوگوں کو انگلیے خانہ بھی پکتا ہے لوٹی بھی پکتا ہے ہوسپیٹل کی اگر بات کی جائے تو ہوسپیٹل میں بھی بڑی ساتھ ستری ہے جو ہے وہ چیزیں دیکھی گئی ہیں تھوڑا سا چالیس چکی کے مطلب بتا دیں کہ جو کہتے ہیں کہ چالیس چکی میں بند ہو جاتا ہے اس کی ملاقبت کس طرح سے کی جاتی ہے خانے کے شیڈول ذرا بتا دیں کون کون سے ڈے پہ کیا کیا ملتا ہے اور چالیس چکی میں کن لوگوں کو رکھا جاتا ہے جی بیسیکلی اس کا یہ ایک لوکل نیم ہے ہمارے ہاں وہ چالیس چکی ہے لیکن بیسیکلی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جیل میں کوئی جیل کے اندر کوئی جیل رولز بریک کرتے ہیں کوئی جیل اوفینس کرتے ہیں تو ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے law and order situation کو discipline کو ensure کرنے کے لیے ہر جیل میں اندر دی رولز اس کی گنجائش ہے اور قانون کے مطابق ہی اس کے کسی قیدی کے against proceed کر کے اس کا ذابطہ کار پورا کر کے ایک return order کے تحت وہاں پہ کسی کو بھی رکھا جاتا ہے وہاں جو ہے وہ بہت ساری ایسی myths ہیں اس کے حوالے سے لیکن وہاں پہ سوائے اس کے کہ اس قیدی کی movement restrict ہو جاتی ہے وہ اس کے علاوہ نہ اس کی ڈائٹ میں کوئی فرق آتا ہے ملاقات بھی کچھ لوگوں کی restrict کرتے ہیں کچھ لوگوں کی نہیں کرتے جن کی restrict کرتے ہیں ان کی بھی ہفتے یا دس دن یا پندرہ دن کے بعد ایک دفعہ ان کو opportunity review کرنے کے بعد دے دی جاتی ہے ایک fix ڈے کے اوپر جیسے ہم نے فرائی ڈے کا ڈے رکھا ہوا ہے ہم نے فرائی ڈے کا دن رکھا ہوا ہے ایسے لوگوں کی ملاقات کے حوالے سے review کرنے کا اور weekly وہاں پہ visit کرتے ہیں جن لوگوں کا conduct improve ہو جاتا ہے اس کو وہاں سے release کر کے واپس آمدارکوں میں بجو آ دیتے ہیں تو ایسی نہ ان کے کھانے پہ کوئی ایسی restriction لگتی ہے نہ other چیز پہ صرف اور صرف ان کی movement تھوڑی restrict ہو جاتی ہے تاکہ باقیوں کو بھی اور اس کو بھی lesson ملے ملاقاتیوں کا کیا سلسلہ ہے کیا دورانیاں ہے ملاقات کا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دن میں کتنی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں چونکہ جس طرح present population ہے اس کی different categories ہیں اس حوالے سے ہم نے weekly schedule بنایا ہوا ہے قتل لکیتی والوں کے لیے کچھ دن محسوس ہیں منشیات وغیرہ کے قیسز کو لیے ہیں اور دوسرے کے قیسز ہیں ان کے لیے ہم نے schedule دیا ہوا ہے اس کے مطابق لوگوں کو سہولت ہے average ہمارے پاس تقریباً 500 visitor آتا ہے جو باہر سے public آتی ہے جیل کے اندر 400 400 400 prisoners ڈیلی ملاقات اس schedule کے مطابق کرتے ہیں تو ان کو ہم groups کی صورت میں batches کی صورت میں time دیتے ہیں 30 minutes ہم اگر جس دن راش زیادہ اس دن 30 minutes ہے اگر 30 to 45 minutes تک time دیتے ہیں اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے دو officers assistants superintendent باہر جو waiting chad ہے جہاں پہ ملاقات کی registration ہوتی ہے اور دوسرا جو ہمارا luggage deposit section ہے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور computerized entry ہے manual entries نہیں ہیں ہمارے computerized entry ہے software based system ہے اگر کوئی کہتی تاریخ پیشی پہ گیا ہوا ہے یا اس کی ملاقات کسی وجہ سے restrict ہے تو اس کو فوری طور پہ ریزٹر کو بتا دیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ اس کو wait کروا کے end پہ بتا جائے جیسے ہی registration کے لیے جاتا ہے سسٹم کے طور اس کو قطع چل جاتا کہ اس کی ملاقات آج نہیں ہو سکتی کسی وجہ سے restriction ہے یا وہ جیل میں نہیں ہے پورٹ پروڈکشن پہ یا کچھ کی گیا ہو ہے تو اس طرح سے ہماری تین بجے سے پہلے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملاقات کو wind up کر کے جو سمان جمع ہوتا ہے اس کو لوگوں تک ہم پہنچا آتے اسی طرح جو لوگ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرس ٹائم آتے ہیں جن کو اس سکیجول کا پتہ نہیں ہے تو ان کے لیے بھی ہم نے یہ سہولت رکھی ہوئی ہے کہ ہم فرس ٹائم آنے والے کو اس سکیجول سے ہٹ کے بھی 20 25 30 لوگ آتے ہیں جن کو ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور ان کی بھی ملاقات کرواتے ہیں آئندہ کے لیے بتا جتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو فالو کرنا ہے آپ کے بندے کا جو کیس ہے پریزنر کا کیس ہے اس کے لیے فلان دن فکس ہے آپ میں آئندہ اس دن کے لیے آنا بات بتائیں کہ پاکستان کی ہر جیل میں انتشاری پائے جاتے ہیں انتشاری کو پکڑنے کے لیے آپ نے کیا کوئی سٹیٹیجی تیار کی ہے جو لوگوں کو حراسہ کرتے ہیں کہ کوئی پولیس اہلکار یا کوئی سوکرین آئے تو اس کے بیلے پر جو اس کے سر بدماشی کرنا ہر جیل میں انتشاری پائے جاتے ہیں ان کے لیے کیا اقترابات کی ہے اچھے پورے تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں انسان کے اندر بھی خیر اور شر کی دونوں قوتیں موجود ہیں اسی طرح ہمارے اوٹر ورل میں ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں اگر میں یہ بیچے ہم نہ جائیں منیمم گاول سے تو ایسا کوئی بندہ نہیں ہوتا کہ بلا وجہ وہ کسی کے ساتھ کوئی خرابی کرے باقی کوشش ضرور کرتے ہیں کچھ لوگ لیکن پھر ان کو دوسرے لوگ جو ہیں وہ ساتھ جو دوسرے پریزنرز ہوتے ہیں وہ ان کو اوور کم کر لیتے ہیں وہ گھلت کر رہے ہیں ہمیں ہماری جو ڈیو رائٹس ملتے ہیں تو ہم کس بات کے لیے کسی کے ساتھ کو تنازہ کریں جو گروپ اس بات پہ کٹھا ہجے کہ ہمارا پورا نہیں ہوا ایک یہ ہو سکتی ہے جو کہ کوشش آج کل کے دور میں تو ایسا کبھی کے حوالے سے تو آپ کا یہ آف ہے یہ پر بہت بہت لگی ہے جہاں پر آپ مانیٹر کر رہے ہیں یہ کچھ لیس ہو جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کیبراز ہونے چاہیئے اس کے علاوہ یہاں پر کوئی پر 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 مانیٹر سسٹم ہے کوئی روم چلوں کہ ہمارے جلوں میں اس وقت نیا سسٹم مانیٹرنگ کا لگ رہا ہے نیشنل ریڈیو ٹیسٹنگ کمپنی کے تعاون سے اس میں جو بڑی جلیں ہیں اس میں مور دن ہنڈرڈ سی سی ٹی بھی کیمرہ لگ رہے ہیں اور وہ کنیکٹڈ ہوں گے ہمارے انسپیکٹو ریٹ سے ریجنل آفیسز سے اور جو دوسری جلیں ہیں وہاں بھی سفیشنٹ تعداد میں کیمرے نئے لگ رہے ہیں جو کچھ جلوں میں کام جاری ہے ہماری جل میں وہ اگلے فیز میں ہوگا فیلال جو ہم نے اپنے طور پیر انیمنٹ کیا ہے اس کو بقیدہ کنٹرول روم کے دریجے منٹرل کیا جاتا ہے میرے پاس سپرٹینڈنٹ کے پاس منٹرل کی ایکسیس ہے بہت شکریہ اسج جاوید برائی صاحب آپ نے چاہی کیا ناظر پروگرام گفتگو جس طرح سے آج کے پروگرام گفتگو میں ہم نے آئی جی صاحب سے بات کی ہم نے جیل کے حالات و واقعات کے حوالے سے بات کی اور اب برئی کے بعد ہم نے اسج جاوید بڑائی صاحب سے بات کی جو کے سپریٹینڈنٹ جیل ہیں جہاں کے اگرات و باقیات کے حوالے سے بات کی پروگرام کے دوران کوئی